جی ہاں آپ کو جان کر بڑا ہی تاجب ہوگا کہ مچھلیا کرنٹ کا جھٹکہ بھی دیتی ہے لیکن یہ ہے سچ ہے الیکٹرک کیٹ فیس اور الیکٹرک ایل نامت مچھلی اپنے شکار کو مارنے کے لیے بجلی کے ہائی وولٹیج جھٹکے کا استعمال کرتی ہے آج سے قریب ڈیڑھ سو سے ڈھائی سو سال پہلے اس مچھلی کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا الیکٹرک ایل کی بناوٹ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ کوئی مچھلی نہیں بلکہ کوئی خطرناک شاپ ہے لیکن ورش 1977 میں ایک یوروپی ایویگیانک نے اپنی شود میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ کوئی شاپ نہیں بلکہ یہ ایک بھیانک مچھلی کی پر جاتی ہے کیونکہ اس کی بناوٹ بلکل مچھلی کی طرح ہے الیکٹرک ایل اور الیکٹرک کیٹ فیس نامک مچھلی صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہی نہیں اپیتو شکار کرنے کے لیے بھی بجلی کے جھٹکے کا پریوگ کرتی ہے ایک الیکٹرک ایل کرنٹ سے مگرمچ اور انسان تک کو مار سکتی ہے اس مچھلی کے شریر میں اتپن ہونے والا کرنٹ اس کے شریر میں موجود الیکٹرو لائٹ شل میں ہوتا ہے الیکٹرک ایل کی گنتی واسطوں میں نائی فیس پریوار کے سدشیوں کے روپ میں ہوتی ہے یہ مچھلی مکھے روپ سے رات میں شکار کرتی ہے اور خاص کر نیل ندی میں پائی جاتی ہے اب ہم آگے جانتے ہیں کہ یہ کتنا کرنٹ چھوڑ سکتی ہے تو آپ کو بتا دے کہ الیکٹرک ایل پان سو وار تک کا کرنٹ چھوڑتی ہے جس سے چھوٹی مچھلیاں ترنت مر جاتی ہے یہ ان مچھلیوں کا شکار کر لیتی ہے ایک ویسک ایل کی لمبائی لگ بگ 8 پٹ تک ہو سکتی ہے اس کا وزن 20 کلو تک ہوتا ہے الیکٹرک ایل دکھنے میں ساپ کی طرح نظر آتی ہے یہ لمبے سمیں تک پانی میں نہیں رہ سکتی ہے اسے سواس لینے کے لیے پانی کی سطح پر آنا پڑتا ہے وزن میں الیکٹرک ایل کی لگ بگ 20 سے بھی زیادہ پرزاتیاں پائی جاتی ہے ان میں سے لگ بگ 3 پرکار کی پرزاتیاں بھارت میں پائی جاتی ہے اب ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے سریر میں کرنٹ بنتا کیسے ہے الیکٹرک ایل کے سریر میں لاکھوں سیل ہوتی ہے جو کی بیٹری کی طرح کام کرتی ہے اور انہیں الیکٹرو سائٹ کہتے ہیں ان میں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں چارج ہوتے ہیں جب الیکٹرک ایل کو کسی جانور پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو اس کا سینٹر نروس سسٹم آدیش دیتا ہے اور جیسے ہی آدیش ان سب سیلز کے پاس پہنچتا ہے تو یہ سبھی سیلز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک پاورپول الیکٹرک شوک جنریٹ کرتا ہے اور ایک ساتھ پورے پاور کے ساتھ میں جو بھی جانور آدمی ہوتا ہے اس کو جبردست شوک دے کر مار دیتے ہیں یا بیوز کر دیتی ہیں یا بیوز کر دیتی ہیں